بیہار میں آج صبح صبح چلتی ٹرین کے انجن میں آگے لگ گئی چلتی ٹرین کے انجن میں دھوئے کا گبار اٹھتا دیکھ یاتریوں میں آڑکا مجھ گیا ٹرین کے گارڈ نے اس کی جانکاری ترنچالک دل کے سدسیوں کو دی اور ٹرین تدکال رکھوائی گئی اس گھٹنا میں کسی بھی یاتری کو کسی طرح کے نقصان کی خبر نہیں ہے روی برای اتنا رہیت نا موسیقا بتا دیں بیہار کے بھیلوہ ریلوے سٹیشن کے پاس ایک ڈی ایم یو ٹرین کے انجن میں آگ لگ گئی یہ ٹرین رکھ سول سے نرکٹیا گنج جا رہی تھی سوچنا ملتے ہی دمکل بیوہ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجانے میں لگی ملی جانکاری کی مطابق آگ کو انجن سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اس کی وجہ سے بڑا حاصل تل گیا ٹرین میں سوار سبھی یادتری سرکشت بتایا جا رہے ہیں آگ لگنے کے کروڑوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے آپ کو بتا دیں یہ گھٹنا صبح قریب پانچ بچ کر تیس منٹ کی بتائی جا رہی ہے انجن میں آگ لگنے کی جانکاری جیسے ہی ٹرین میں سوار یادتریوں کو ملی ان میں ہڑکم بچ گیا سبھی یادتری ٹرین سے نیچے اتر آئے موقع پر آس پاس کے گرامیڑوں کی بھیڑ جھوٹ گئی لوگوں نے اس کی جانکاری تدکال فائر بگٹ کو دی اور اپنے سر سے بھی آگ پر کابو کرنے کی کوشش شروع کر دی کہا جا رہا ہے کہ آؤٹر کے سمیب ہونے کی وجہ سے ٹرین کی گتی دھیمی تھی حالکہ اس حاصل میں کسی کے بھی گھائل ہونے کی سوچنا نہیں ہے سبھی یادتری سرکشت ہیں آگ لگنے کی جانکاری ملتے ہی پرشاشن ایکٹیو ہو گیا اور موقع پر فائر بگٹ کی گاڑیاں پہنچ گئی آگ لگنے کے قرارن کی جانچ کی جاری ہے بڑی بات یہ رہی کہ ایک بڑا ہاتھ سٹل گیا ڈی ایمیو ٹرین جیسے ہی بھیلوہ ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچی اس میں اچانک آگ لگ گئی موسیقی اوہ جانن بائی موسیقی موسیقی اور بھی بیرات نارا ہیتن ہے موسیقی 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 کھلے آگئے دور تلے بتا دیں فلال ان بوگیوں کو دوسرے انجن سے جوڑ کر انہیں نرکٹی اگنج لے جانے کی تیاری ہے خبروں کے مطابق پیسنجر بھی پوری طرح سرکشت بتایا جارہے ہیں حادثہ رکسول کے بھیلائی کے پول سمکیا 49 کے پاس ہوا جہاں پیسنجر ٹرین میں آگ لگی تھی اس خبر افلاح لیتا ہی بانریہ بانندیا ہندی کے ساتھ